کہ کیا علاہ عمل ہوگا کس طریقے سے ان سے باتشیت ہوگی وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر ان کی پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اگر سسی بجلی اگر دے رہا ہوں اگر سسی گیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے میرا ملکہ میں دے رہا ہوں لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسیلٹی دی جائے گی میں عدد بلد ہوں گا گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی میرا پورا صوبہ اور اس کے بعد یہ کٹوزی کرتے رہیں میرے ان پیسہ میں مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے مجھے ریلیف چاہیے مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا یہ میرا حق ہے نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے میں اب رہا کیوں نہ مانگوں میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے امنان خان کو دیا ہے ہماری پارٹی کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ سکوں تو میرے خیال میں پیس کرسی ہے بیٹھنے کو ایک فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے صوبہ کے معلومات صاحب نے ذکر کیا جو وفاق کے ذمہ جو ہماری صوبہ کے بطائے جاتے ہیں تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیراعظم پشاہو کے سکناہے تھے آپ پشاہو میں وزیراعظم کے استقبال کرتے ہیں آپ ان کے سامنے صوبہ مقدمہ رکھتے ہیں آپ کو وزیراعظم سے نہیں ملے اور آگے پھر آپ کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حقومت کے ساتھ ایک ورکنی ریلیشنشپ آپ نے رکھنا ہے یا جو سیاسی مخاصماتیں اسی کو دے کے آگے بڑھنا ہے دیکھیں ایک تو ہے ہمارا نفیزاتی اختلاف وہ تو رہے گا سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے فارم فورٹی فائز کے مطابق اس صوبہ میں بھی بھی منڈٹ چوری ہوا ہے پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبہ میں بھی منڈٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیس فورٹ پروٹیس بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ڈیوشنل کمیشنر منایا جائے اور ہمارا منڈٹ یہ منڈٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے یہ عوام کا منڈٹ ہے عوام کا منڈٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کے پیسے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوئے آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں ڈالر کا کیا ریٹ تھا ہم چلیں گے ہمارے جو حقوق ہیں ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے ہم بیٹھیں گے بھی صحیح ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے ہی سنہ کا کہ ہمیں فوراں دے دو ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر فیڈل گومنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو معاشری ٹیم ہے وہ معاملات تیہ کرے گی لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے جب کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے لارے شاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں میرے صوبے کا جو حق ہے میری عوام کا جو حق ہے میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک مجھے دینا پڑے گا ہاں اس کے لیے بیٹھ کے معاملات تیہ کرنے کو بھی میں تیار ہوں میں آپ کے معاشری حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیس کرنے کو بھی تیار ہوں اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں کچھ پیسے خیر ہے میری کٹھو دی آپ کریں لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آزاد ہوں گا آپ پیسے کٹیں میرے گرزہ تو اتار رہا ہے آپ نے میرا اسی طرح گیس میں بھی آپ نے بینگی کر دی ہے میں فیفٹی پرسن آپ کو دینے کو تیار ہوں میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسیلٹی اور یہ میں فیسیلٹی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آج ہی کے ساتھ خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جیس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے میں اس کی ٹیر میں نہیں جاتا ہم نے آگے بڑھنا ہے میں پیشری باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں ان میں لگا رہا تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جسی اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا مو بند کیا جائے گا ہمارا رسہ روکا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے میں کلیر بتا رہا ہوں میں جب تک پرسی بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نونلی کی حکومت ہتھی تو خبر بختور ہارٹے کا بہران شدید ہو جاتا ہے دوسرا میرے سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے سیت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے یہ آپ نے رمضان پیکج بھی لیا تو کس طرح مینجز کرے گی آپ کیونکہ یہ تو غرب و روپیس پر در لابت آئی گی دیکھیں جی ہمارا جو خزانہ جو خالی اللہ نہ کرے خالی خزانے کو لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرارٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے